نمسکار دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی سات جنوری کو جمہو کشمیر کے مکہ منتری مفتی محمد سعید کے ندھن کے بعد سے راجے میں سرکار کے گٹھن کو لے کر جاری کشمکش کے بیچ راجے کے راجپال این این وہرہ نے پی ڈی پی بی جے پی گٹھ بندن کے نتاؤں سے کہا ہے کہ وہ منگلوار تک بتائیں کہ راجے میں دوبارہ سرکار بنائیں گے یا نہیں دوسری اور پی ڈی پی کو یہ تیہ کرنا ہے کہ پارٹی بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار بنائے گی یا نہیں اس بیچ پی ڈی پی نتا محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ اگر انہیں یقین ہو جائے کہ ریاست اور یہاں کے عوام کے عدیقاروں کا پورا سمان و سنرکشن ہو رہا ہے اور بی جے پی گٹھ بندن کے ادیشیوں کو اس کے نشکش تک لے جانے کا اسے وشواس دلائے تو انہیں سرکار بنانے میں چوبیس گھنٹے بھی نہیں لگیں گے غور طلب ہے کہ موجودہ حالات میں نئے سرے سے چناو کرانے کی چرچہ نے بھی کئی دفعہ زور پکڑا ہے لیکن پی ڈی پی سے انکار کرتی آئی ہے اس پورے معاملے میں بی جے پی نے ابھی تک چپی سادھی ہوئی ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے دو چار دنوں میں جمہو کشمیر میں سرکار بنتی ہے یا نہیں دیش نشانتر میں یہی وش ہے آج ہماری چرچہ کا جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمہو کشمیر میں سرکار کا گٹھن ہونے میں آخر کیا دکھتے ہیں اس چرچہ میں میرے ساتھ ہیں بی جے پی پروقتہ آر پی سنگھ کاغرس پارٹی کے ورش نیتا اور سانسد پی ال پنیا پینٹرس پارٹی کے نیتا بھیم سنگھ ورش پترکار راہ الجلالی اور فون لائن پر موجود ہیں جمہو کشمیر سے ورش پترکار شجاعت بخاری ساتھ ہی ہم پی ڈی پی کے نیتاؤں سے بھی اور نیشنل کانفرنس پارٹی کے نیتاؤں سے بھی سمپر کرنے کی کوشش کریں گے آپ سبھی کا سواگت ہے سب سے پہلے شجاعت بخاری میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا آپ جمہو میں ہیں اس سمیں اور وہاں پی ڈی پی کی بیٹھک چل رہی ہے کیا سرکار بنانے کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اندیا کوئی سنکیت ملا ہے قربان اس وقت جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی پی کے لیجسلیٹرز کی میٹنگ جو ہے وہ سری نگر میں اس وقت جاری ہے مابوبہ مفتی کی ایڈکشتہ میں اور کل ہی ان کی میٹنگ ہوئی تھی ان کے آفیس بیررز کی بہت بڑی میٹنگ کل ہوئی جس میں انہوں نے یہ انڈکیشن دیا تھا کہ جب تک ایجنڈ آف الائنس جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی آشواسن نہیں دیا جاتا ہے کینڈر کی طرف سے تو تب تک وہ شاید گورنمنٹ فارمیشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے اور آج کی جو میٹنگ ہے وہ اس میں پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید مابوبہ مفتی کو آج لیجسلیٹر پارٹی کا لیڈر چنا جائے گا جس سے شاید گورنمنٹ فارمیشن کے لیے پہلا سٹپ کہا جاتا ہے لیکن جو کل سے یہاں پہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی پی کی ادکش جو مابوبہ مفتی ہے انہوں نے یہ پورا انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ کوئی جلدی میں نہیں ہے اور وہ ایجنڈ آف الائنس پہ ایشورنس چاہتی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے اور بی جے پی سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج گورنر نے ابھی دونوں پی ڈی پی اور بی جے پی جن کی حکومت ساتھ جنوری تک تھی ان دونوں کو کہا ہے کہ وہ کل شام تک ان کو فائنل کلیریٹی دے کہ کیا وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ فیصلے کا جو وقت ہے وہ بہت قریب آ گیا ہے اور یہاں سے بی جے پی کے جو بڑے نیتہ دو تین ہے جو یہاں کے سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے اور پورمر ڈپٹی چیف منسٹر وہ دلی چلے گئے ہیں تاکہ وہ سینٹر لیڈرشپ سے اپنے بات کریں گے ٹھیک ہے شجاعت آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم آئیں گے آپ کے پاس دوبارہ بی جے پی پروکتہ آر پی سنگھ سا ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں آر پی سنگھ جی ابھی آپ نے سنا شجاعت کو کہ پی ڈی پی کچھ آشواسن چاہتی ہے کچھ بھروسہ چاہتی ہے محبوبہ مفتی کا بیان بھی آیا ہے آپ یہ بتائیں کہ ایک تو کیا جمہو کشمیر میں سرکار بنانے کے لیے اتصک ہیں اور اگر ہے تو پی ڈی پی کے لیے آپ کی کیا آشواسن ہے نہیں سرکار بنانے میں تو ہم لوگ چاہتے ہیں سرکار بنیں ہر پارٹی جاتی کی کسی بھی پردیش میں سرکار بنیں اور ان کی سرکار وہ حصہ داری ہو جانا ان کی سرکار بنیں اس میں کوئی اس میں دورائیں نہیں ہے پرانتو پی ڈی پی کو ہمارے طرف سے آپ کے چیلنج کے مادنے سے پتہ لگ رہا ہے پرانتو ایسا کوئی اور یہاں تک ایجنڈا افلائنس کی بات ایجنڈا افلائنس دونوں پارٹی نے مل کر بنایا تھا اور اس پہ ہم آج بھی ستے رہے ہیں آج بھی اس پہ ہم ٹھکے ہوئے ہیں کہ ایجنڈا افلائنس لاغو ہوگا سرکار ہوگی جتنا باقی ٹائم بچے اس میں جو باقی ایجنڈا افلائنس میں جو چیزیں بچتی ہیں ان کو لاغو کرے گا جو سرکار بنے گی وہاں پر ٹھیک ہے اس وقت ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس پارٹی کے ورش نتہ شیخ مصطفیٰ کمال صاحب بھی جوڑ چکے ہیں بہت بہت سواگت ہے شیخ مصطفیٰ کمال صاحب آپ راجے میں جو یہ سرکار بنانے کے لیے ایک کشمکش چل رہی ہے اس ستی صاف نہیں ہے کیا کہیں گے پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے ہمارے نیشنل کانفرنس پارٹی کا تو جو سٹینڈ ہے وہ سپشت ہے ہم نے پہلے سے ہی کہا ہے کہ ان دو پارٹیوں کو بی جے پی کو اور پی ڈی پی کو لوگوں نے سمرتن دیا ہے منڈیٹ اپنا دیا ہے اور ان کو وقت ضائع کیا بغیر حکومت بنا لینی چاہیے اب بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے مہینے سے یہ ایک بہانے دوسرے بہانے یہ مسئلہ ٹال رہے ہیں اور اب پی ڈی پی نئی شرط رکھ رہی ہے کہ جو کامن منمم پروگرام ان کے ساتھ تائی ہوا ہے جس کے لئے دو مینے لگے حکومت بنتے بنتے شروع میں تو وہ عملائی نہیں گیا ہم تو کہتے ہیں کہ اگر عملائی نہیں گیا تو دس مینے یہ خاموش کیوں تھے اور سرکار بنا کرسی میں بیٹھ کے ہی یہ باتیں دلی والوں کے ساتھ حل ہو سکتی ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ علمیہ ہے جمہور پشمیر کا کہ یہ نئی حکومت جو بنی پچھلے دس گیارہ منہوں سے لوگوں کو کوئی بھی راحتکاری کا کام نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے یہ فریبکاری اور مکاری سے کام لے رہے ہیں ڈراما بازی کر رہے ہیں یہ جہاں پی ڈی پی اور بی جے پی الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف کو دے ایک دوسرے کے خلاف جم کے مخالفت کی اور جب جیٹے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور یہ لوگوں کو برا لگا یہ شیخ خمال صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ سرکار کے گھٹن میں آپ کی پارٹی کی بھی کوئی دلچسپی ہوگی کیونکہ بیچ میں آپ کے نیتہ فاروق عبداللہ صاحب کا ایک بیان آیا تھا اور اس سے شاید یہ سمبھاونہ بنی کہ آپ لوگ بھی بی جے پی کے ساتھ کوئی کسی طرح کا سمجھوتا کر سکتے ہیں دیکھیں وہ پہلے سے ہی ہماری پارٹی نے یہ موقف صاف کر دیا ہے ہمارے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہمارے کارگزار صدر عمر عبداللہ نے کہ جہاں تک نیشنل کانفرنس کا تعلق ہے لوگوں نے انہوں نے صرف پندہ سیٹے دی ہیں ہم کسی بھی حالت میں حکومت بنانے کا دعوی نہیں کر سکتے ہیں رہا بی جے پی کے ساتھ اپنا ناتا جھوڑنا بی جے پی کے ساتھ ہمیں دھوکھا ہوا ہے پہلے بھی ہمارے جو ریزلوشن تھا آٹانوی کا اس کو انہوں نے اساتھ خانے میں ڈال دیا بڑی محنت سے یہاں تیار کیا گیا تھا آپ رہے کمال صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس میں اس وقت ہمیں ساتھ کانگریس پارٹی کے ورشنیتہ پی ایل پونیا صاحب بھی ہیں پونیا صاحب آپ سنسد میں مکھ پکشی دل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر میں بھی آپ کی پارٹی کے حالانکہ بہت زیادہ ودھائق نہیں ہے سرکار بنانے میں کوئی نرنائق بھومی کا عادہ کرنے کی ستیم آپ کی پارٹی نہیں ہے لیکن جو یہ سٹیلمٹ بنا ہوا ہے جمہو کشمیر میں اس کو آپ کی صورت میں دیکھتے ہیں جمہو کشمیر کی ایک وشیش سستیتی ہے سیماورتی راج ہے اور بہت سمیدن سیل ہے اور ایسے سمیدن سیل راجوں میں وشیش دہان بھی دینا چاہیے جب چناہ ہوئے پچھلے ودان سبا کے اور چناہ کے بعد کسی کو سپسٹ محمد نہیں ملا پی ڈی پی اور بھارتی جنتہ پارین آپس میں مل کے کہا کہ ہم کو منڈیٹ ملا ہے تو ہم سرکار بنائیں گے ہم نے سواگت کیا کہ ٹھیک ہے سرکار بننی چاہیے جلدی سے جلدی بننی چاہیے جمہو کشمیر کا ایک وشیش سستان ہے وہ بغیر سرکار کے نہیں رہنا چاہیے تو انہوں نے سرکار بنائی ہے اور مفتی صاحب کے انتقال کے بعد آج پرستیتیا بنی کے سرکار نہیں بن رہی ہے ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور پی ڈی پی مل کے جلدی سے جلدی سرکار بنائیں جیادہ دن بغیر سرکار کے رہنا مناسب نہیں ہے کسی بھی طرح سے یہ سیمہ ورتی راج ہے یہ جمہو کشمیر ہو چاہے آرنچل پردیش ہو ان میں انعوشک روپ سے ہستکشپ نیوانا چاہیے اور سرکار بنے ہماری سب کامنائیں ہوں گی جلدی سے جلدی سرکار بنے اور وہاں سچارو روپ سے کام چل سکے جو مددے ہیں آپس کے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور مل بیٹھ کے ان کو جلدی سے جلدی سلدانا چاہیے جو کومیونکیشن گیپ ہے کومیونکیشن گیپ کو ختم ہونا چاہیے اور سرکار بنے بھیم سنگھ جی آپ بھی جمہو کشمیر سے آتے ہیں آپ کی وہاں پینتھرس پارٹی ہے آپ راجعہ میں سرکار بنے رہے ہیں کیا سنبھاؤنا ہے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں ایک بری بریف آپ کو آج یہ دوں گا جمہو کشمیر ایکی سٹیٹ ہے جس میں تین ریجن ہے لڈاک کشمیر اور جمہو اور تینوں کا ویلے ہوا تھا ایٹین پورٹی سکس میں انڈر ٹویٹی بھا مرسر اور اس کے متعلق جو ڈوگرہ مہراجہ ہوئے اور آج بھی کشمیر کے ہمارے لیڈر ہوئے انہیں کہا کہ یہ کمبینیشن جو تھا یہ گیرکانونی تھا امارن تھا یا واجب نہیں تھا آج ایٹین پورٹی سکس کے ٹویٹی بھا مرسر ٹوٹی ایکسپوز ہو چکی ہے جمہو کشمیر کو پنجاب کی طرح جمہو کشمیر کو اتر پردیش کی طرح یا جمہو کشمیر کو جب باقی سٹیٹ چھو ہوئیں ری آرگنائز ہونا بڑا جوڑی ہے جمہو کشمیر میں کوئی بھی پارٹی جو موجودہ گتی روض ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہہ جمہو کشمیر میں کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے وان تھرڈ میمبر بھی موجود ہیں اور کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کا مو ایک طرف ہو کوئی شمال کو دیکھتا ہے کوئی جنوب کو دیکھتا ہے جمہو کشمیر کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہاں اسمبلی کو ڈیزالو کیجئے اور نئے چناو کیجئے جمہو کشمیر کو لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ ہندوستان کی جمہوریت میں پھلیں پھلیں بڑیں اور چناو کریں جی راہل جلالی صاحب آپ کا بھی تعلق کشمیر سے اور کشمیر کے بارے میں آپ کافی پہنی نظر رکھتے ہیں جو حالات ہیں وہاں کیا اگلے دو چار دنوں میں یا ہفتے بھر میں سرکار بننے کی کوئی سنبھاونا آپ کو دیکھتی ہے اور کیا پی ڈی پی اور بی جے پی کے رشتے اب ویسے نہیں رہ گئے ہیں جیسے مفتی صاحب کے رہتے تھے جی بالکل یہ صاحب ظاہر ہے کہ پی ڈی پی اور بی جے پی کے رشتے اب وہ نہیں ہیں اگر ویسے ہی ہوتے تو یہ نوبت آتی نہیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک میں نے یہ دیکھا ہے پچھلے چوبیس دن میں جو جب سے مفتی صاحب کا دہانت ہوا ہے تب سے لے کے اب تک باتیں جو پی جے پی اور پی ڈی پی کر رہی ہیں وہ میڈیا کے ذریعے کر رہی ہیں آپس میں ان کا کوئی تالمیل ہے نہیں کسی لیول پہ کوئی ایک فارمل ڈائلوگ ہو اور ابھی تک یہ پتا نہیں پی ڈی پی کو چاہیے کیا ایجنڈا اف الائنس میں کون کون سی چینجز چاہیے بات سامنے یہ آئی کہ یہ جو پاور پروجیکٹ تھے وہ واپس دے دیے جائے سٹیٹ کو پیسہ اور دیا جائے کیا یہی تک محدود ہے یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں ڈومینیشن بی جے پی کی طرف سے آج کسی نے بیان دے دیا پھر ریویو کیا جائے گا تین سال تین سال کا پھر سے معاملہ سامنے آ چکا ہے میں چیف منسٹر کی بات کر رہا ہوں اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے بیم سنگھ نے کہا ہے کہ اگر ایسے ہی گاڑی چلتی رہے اور دونوں سائیڈ مل کے اپنا بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو سلجائے نہیں تو مجھے تو لگتا الیکشن ہی ہوئیں گے کیونکہ اور کوئی کمبینیشن اس ٹیٹ میں چلنے والی نہیں ہے پی ڈی پی اور بی جے پی کو چھوڑ کے باقی جگہ نمبرز نہیں ہے تو بس یہ اب دونوں بیٹھ جائے ابھی بھی دیر نہیں ہوا ہے گورنر نے انہیں کہا ہوا ہے کہ کل آکے ملے پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مولد بھی دے سکتے دو تین دن کی اگر یہ دونوں چاہیں آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو سلجانے کے لیے شجاعت بخاری ابھی آپ نے راہل جلالی کو سنا آپ سری نگر میں رہتے ہیں ساری گتیویدیوں کو دیکھ رہے ہیں کیا آخر ارچن ہے روڑا کیا ہے پی ڈی پی بی جے پی گٹ بندن کیوں آگے نہیں بڑھ پارا اور محموبہ مفتی کیوں مکہ منتری پت کی شپت لینے سے ہچکے چاہ رہی ہیں دیکھیں قربان مجھے لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا یہ جو ایک سچویشن ہے اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ جب مفتی صاحب بھی مکہ منتری تھے تو یہ کولیشن چل نہیں رہا تھا کیونکہ اگر آپ ایجنڈ آف الائنس کو دیکھیں تو اس کو کسی بھی صورت میں بی جے پی کو خاص طور پر میں کہوں گا کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں کوئی they did not show any respect for the agenda of الائنس میں آپ کو سپوز ایک مثال بتاؤ آرٹیکل 370 کو لے کے یا باقی جو contentious issues ہیں یہاں سے بی جے پی نے پی ڈی پی کے ساتھ agenda آف الائنس کیا اور دوسری طرف سے پی ڈی پی کے بی جے پی کے نیتا جو ہے وہ کوٹو میں گئے ہائی کوٹ میں گئے two flags کو لے کے 35A کو لے کے گئے اور پھر بی ف کے معاملے میں ایک بہت بڑی controversy کھڑی کی کیونکہ بی جے پی کے لوگ جمہو کشمیر ہائی کوٹ میں گئے بین لگ گیا کشمیر میں reaction ہوا تو separate جو تھا there was no separate behind agenda آف الائنس کیونکہ اگر بی جے پی اور پی ڈی پی نے contentious issues کو ایک راستہ دینے ایک middle path دینے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم ان کو ایک ایک دوسرے راستے پہ لاکہ ان کو tackle کریں گے لیکن government چلائیں گے اور governance دیں گے لوگوں کو لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ سارا جو نزلہ اس وقت ہے جو محبوبہ مفتی کے ذہن میں جو چیزیں ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ دس مہینے تک بی جے پی نے ان کی پارٹی کو اور ان کے والد کو حکومت نہیں کرنے دی اور سٹیٹ کا جو چیپ منسٹر ہے جو ہوم منسٹر بھی ہوتا ہے اس کو ایک سنگل ویکٹی کو ریلیز کرنے کا اجکار بھی نہیں اس سے چھینہ گیا government کی طرف سے government of India کی طرف سے تو یہ سرکار کیسے چلے گی ٹھیک ریزنگ کشمیر بہت ورش پترکار ہیں سری نگر میں ساری چیزوں کو رکھا جو دس مہینے کا آپ کا گھٹ بندن تھا پی ڈی پی کے ساتھ میں تو کیا یہ عوشواس کیوں ہے اور دوسرے یہ کہ ایک سمود سیلنگ کیوں نہیں ہو پا رہی آپ کس گھٹ بندن میں سننا تھا بخاری صاحب کو اور مجھے مجھے اتنا باعث دیکھ رہا تھا ان کی باتچیت میں بی جی بی کے بردی میں ماہوی جاتا ہوں بخاری صاحب جو آپ نے پوری باتچیت رکھی اس میں اگر کہیں تتھے ہوتا تو مفتی صاحب بڑے سٹیچر کی لیڈر تھے وہ جب چاہتے ہو سرکار واپس بلا سکتے تھے اور چاہتے ہو سرکار ڈیزول کر سکتے تھے انہوں نے ایسا کیا نہیں اور کہیں بھی یہ آپ کا کہنا کہ آپ مسجد عالم کی بات کر رہے ہیں مسجد عالم کو چھوڑنی کی اجازت نہیں لی میں ماہوی جاتا ہوں پتہ نہیں آپ کا پھر یہ بائیس اس پہ بھی کہ کسی بھی ٹیرریس کو چھوڑنی کی کسی بھی اس کو چھوڑنی کی کوئی بات یہ تھوڑنی سکتے اور اس میں سینٹرز کو انٹریوین کرنا پڑا پھر واپس انٹریوین کریں گے اس میں آپ اس میں چھڑی عمت بات کو پنتو میں واپس کہا رہا ہوں ایجنڈا آف ہلائنس قائم ہے ایجنڈا آف ہلائنس پہ ہم ٹکے ہوئے ہیں ہم ایجنڈا آف ہلائنس کے حساب سے سرکار چالنے کو تیار ہیں یہ پہلے جتنی دن میں سرکار چلی دس بینے وہ ایجنڈا آف ہلائنس پہ ہی چلی ہم نے اس کو کہیں چھیڑا نہیں کہیں اس پہ باتیت نہیں کری ہمارے ہاں ہو سکتا ہے کوئی پارٹی میں کوئی جہاں کوئی فرنج ایلمنٹ کیا کوئی انڈیوجل اس نے کچھ کیا ہو پر پارٹی کی اور سے بڑا سچینٹ کلیئر تھا کہ ہم نے ایجنڈا آف ہلائنس کو بلکل اکشر سے اس کو فالو اپ کرنا ایک پوشن میں یہ پوشن چاہتا ہوں بی جے پی سے کیا بی جے پی آج بھی دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے کے حق میں ہے جمع کشمیر میں یا اس کے کو رکھنے میں ہے یہ ہے کانفرکٹ بی جے پی میں نے ابھی کہا آپ تو بہت سینئر آدمی ہیں میرے سے بیم سنگ جی وہاں پہ میں تو کچھ ساری میں نے وازہ کر دلی سے کام کیا آپ تو وہاں جنرے پڑھ لیں ہیں ہمارے ایجنڈ آف لائنس میں تین سو ستر کے بھی باتچیت نہیں ہے جب تک سرکار ہے ہمارے ایجنڈ آف لائنس میں ڈویلپمنٹ کا ایشو ہے ہمارے ایجنڈ آف لائنس میں یہ ایشو ہے کہ ہم جمعو کشمیر اور لڈاک تینوں ریجنز میں کیسے ہو ڈویلپمنٹ کریں اور تینوں ریجنز میں کٹ اوڈ ڈویلپمنٹ ہو اور جو آج موڈی جی کی ویجن ہے پرائم ایسٹر کی جو ویجن ہے اس کے ساتھ پورا جمعو کشمیر لڈاک پورا ریجن اس ڈویلپمنٹ ایجنڈ آف لائنس میں نہیں ہے آپ نے اس کو بیک برنر پر رکھ دیا پی ال پونیا صاحب میں آپ سے پونیا صاحب سے لگتا ہمارا سمپر ٹوٹ گیا راول جلالی جو ابھی کہہ رہے ہیں آر پی سنگھ صاحب کیا واقعی بات اتنی سادہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے کچھ کنٹینشنس ایشیوز کو بیک برنر پر رکھ دی جیسے واجپیہ جی نے ڈی اے سرکار چلائی تھی کیا کشمیر میں یہ سمبھا ہے ہاں سمبھا ہے کیونکہ واجپیہ جی تو کر چکے تھے واجپیہ جی نے بہت چیزیں بیک برنر پر رکھ دی ان کا الائنس دار ناشنل کانفرنس کے ساتھ پر ایک کانگریس پی ڈی پی گورنمنٹ کو آنے دیا تو اگر یہ کرنا چاہیں تو بالکل سمبھا ہے پر کیا وہ ہو چکا جو شجاعت بخاری بول رہے تھے اسے بھی تھوڑا گوھر سے سننا چاہیے بی جی پی کو کیونکہ کئی چیزیں ہیں جیسے آرٹیکل 35 اے کی انہوں نے بات کی آرٹیکل 35 اے کوٹ میں کہے مدہ کیا ہے وہ الگ بات ہے کہ اس پہ اگر کرنا ہے تو ڈیریکٹ لیکر کیا جائے اسیملی سے یہ معاملہ لیا جائے کہ الگ استان سے کوٹ میں نہ جایا جائے ایک تو یہ دوسرا مجھے یہ معلوم ہے کہ پی ڈی پی تھوڑی ڈسپوائنٹڈ تھی جو پیکج دیا گیا اور مفتی صاحب بھی شہد ڈسپوائنٹڈ تھے انہیں لگا کہ یہ رقم جو ہے خاص کر فلڈ ریلیف کے لیے بہت کم ہے کیونکہ وہ اگر آپ سب باقی الگ کر دیں تو وہ فلڈ ریلیف کی جو رقم ہے وہ 8000 کروڑ کے قریب بناتی ہے اور پی ڈی پی کے ایکسپیکٹیشن تھے کہ یہ چوہ چالیس ہزار کروڑ ہوگا فلڈ ریلیف کے لیے کیونکہ انہوں نے مانگا تھا ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ تو وہ ملا نہیں تو یہ انبند ضرور تھی پر مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی موٹی انبند نہیں تھی کہ یہ کرائیسز کو اتنا زبردست پھائل جانا چاہیے کیونکہ ایک اور چیز میں آپ کو چھوٹی بات بتا دوں کہ دیکھیں پی ڈی پی کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا جگھٹ ہے پی ڈی پی کے اندر وہ چاہا رہا ہے کہ آئیڈلوجیکل گراؤنڈ میں اس الائنس کو توڑا جائے اور کانگریس کے ساتھ ایک نئی سرکار بنائی جائے یہ بھی ایک بات مجھے پنیا صاحب کے پاس جانا ہے آپ کہیں اپنی بات آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے نہیں میں یہ کہا چاہ رہا کہ آج جھگڑا نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ کیا جمہ کشمیر کی لوگوں نے جو اسمبلی چنی تھی انہیں سرکار ملنی چاہیے نہیں جمہ کشمیر میں ڈیمارکریسی کو رسٹور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے جھگڑا یہ ہے کیا جمہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے جھگڑا اس بات کا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو پہلے جن سنگھ تھی انہیں جمہ کشمیر لوگوں کا کتنا شوشن کیا پورے ہندوستان میں تین سو ستر ہٹائیں گے وہی پارٹی آج تین سو ستر کے ساتھ ٹھیک ہے اس پر اسپیشنی کنگ دے دیا آرپی سنگھ صاحب نے ہم کشمیر کو الگ کر دیں آج کشمیر کو ہم مین ٹریک پہ لگا کر اس سمیں مددہ یہ نہیں ہے اس سمیں آرپی سنگھ جگہا ہے آج کشمیر کو جمہو کو لڈاک کو تینوں کو جو پچھلے بارہ سال میں لگا لگا ہے اس کو واپس اس سے نکال جالا آرپی سنگھ جی آپ رہے ہمارے ساتھ بھیم سنگھ جی پلیز یہ وشیانتر ہو رہا ہے پیل پنیا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ نے ابھی پی ڈی پی بی جے پی گٹ بندن کو شب کاملہ دیں اور یہ کہا کہ صاحب ان کو جلدی سے جلدی سرکار بنانی چاہیے لیکن جو ان کے بیچ میں گٹ بندن کا ایک مینیفیسٹو بنا تھا جو ایشیوز تھے محبوبہ مفتی کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اس کے بارے میں کینڈر سے اور بی جے پی سے ایشورنس نہیں مل جاتا آشواسن نہیں مل جاتا وہ سرکار نہیں بنائیں گی تو کیا آپ کو اس ایگریمنٹ پر کچھ ریزرویشنز ہیں دیکھئے سب جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور پی ڈی پی کے نیتاؤں میں آپسی سمواد نہیں ہے ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہے وہ پریس کے مادیم سے بات کرتے ہیں اور اس کے پریس کے مادیم سے ہی جواب آتا ہے تو بہتر ہوگا کہ پرجات انتر کی بھالی ہو پاپولر گورنمنٹ کی ستھاپنا ہو دونوں آپس میں مل بیٹھ کے اس کو بات کریں کیونکہ سرکار تو بننی ہے پاپولر گورنمنٹ بننی ہے تو اس کے لیے آپسی بات کر کے جو بھی مددے ہیں اس میں وچار امرش کر کے نرنے لیں جو کرنا ہو اس میں نرنے لیں جو سمجھوتا کرنا وہ سمجھوتا کریں جب مینڈیٹ ملا ہے پاپولر مینڈیٹ ملا ہے تو وہ سرکار بننی ہے تو بنائیں اور آپسی جو باتچیت کر کے اگر کوئی بیواد ہے تو اس کو سل جائیں ٹھیک جی آرپی سنگھ جی آپ کچھ کہہ رہا چاہے میں ایک کیسے بزانا چاہوں گا کہ کوئی ایسا نہیں کہ سمواد ٹوٹا ہے جب باتچیت سب رستے اور سب باتچیت سب ہو رہی ہے وہ اپنے ان پر ایک پولٹیکل پروسس ہے وہ اپنے پہلے ان کے مورننگ تھی ان کے پتہ جی کا دھیانت ہوا تھا اس لئے وہ اس پروسس میں تھی اور اس کے بعد وہ اپنے ایک پولٹیکل پروسس پورا کریں اور وہ جنوری بھی اپنے پولٹیکل پروسس پورا کریں اور کہیں ایسا نہیں کہ کوئی اخواروں کے یہ ٹی وی چینل پر جہاں اخواروں میں چھپ رہا ہے ہماری طرح سے کوئی بیان نہیں آ رہا ہے اس بارے میں ہمارے در سے کہیں کوئی بات یہ نہیں ہے ہم آج بھی ایک بات ہونے جا رہا ہے ان کو پروسس ہے نا اگر ان کو پروسس اپنے کوئی پورا کرنا ہے وہ آج وہ واپس سے سی ایم بننا ہے اگر اگر ان مبوبا ساب کوئی سی ایم بننا ہے تو اپنے جو وزن پارٹی ان کو جو پروسس پورے کرنے ہو جروری ہیں ان کے اپنے امیلے سے بات کرنی ہوگی ایک چیز میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے اور دیش بھی جاننا چاہتا ہے کہ کیا بھارسی جنتہ پارٹی نے اس سلسلے میں کوئی پیشکش کی پیڈی پی کے ساتھ کوئی سمواد استحابیت کیا ہمارا سمواد ہے اور ہماری پیشکش بڑی کلیر ہے کہ جو کامن مینمن پروگرام ہے جو ایجنڈا فلانس ہے وہ آج بھی لاغو ہے آپ اس پہ پہلے بھی وہ لاغو تھا وہ پیڈی پی کے طرح سے لاغو ہوا تھا وہ مفتی صاحب کی انڈیویجر کے طرح تھا ان کی پوری پارٹی نے بیٹھ کرتا ہے کیا ہوگا تو اس لیے وہ آج بھی لاغو ہے اس پہ آج بھی ہم اوپن ہیں وہ اپنا ایک آج دن میں جو فیصہ کر کر وہ بتائیں گی ہم اس کے ساتھ سے چلیں گے اس کا پر سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آج محبوبہ مفتی صاحبہ نے کچھ پیشکش کی اور وہ پیشکش کی ہے کہ وہ ریورک کرنا چاہتی ہے ایجنڈا فلانس کو وہ تو صاحب انہوں نے کہہ دیا ان کا بیان بھی آیا ہے آج ان کا بیانہ ہے کیا بی جے پی تیار ہے پھر سے نیگشیٹ کرنے کے لیے ایجنڈا فلانس جب وہ آئے گا تب دیکھیں آج جک ایز اون ڈیٹ یہ اخوار کے معجم سے آپ جو کہہ رہے ہیں اخوار کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے ہیں ایز اون ڈیٹ جو ایجنڈا فلانس تھا آپ سرکار میں شامل تھے ابھی بھی عام طور پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سرکار میں شامل گھٹک دل ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرکار آگے چلے بنے لیکن اس کی لگ بگ ایک مہینہ ہونے جا رہا ہے مفتی صاحب کے ندھن کو اور راج میں سرکار کا گھٹھن نہیں ہو پا رہا ہے وہاں ایک عجیب و غریب استطیق پیدا ہو گئی ہے میں نے ابھی کہا نا جی کہ محبوبہ مفتی صاحب آقاو اپنے پارٹی کے بیچ میں اپنی بھی ان کو اپنے جو پروسیسز ہیں وہ لیڈرزہ پارٹی بنیں گی وہ اپنے ایمیل ایس کے بیچ میں سب جگہ ان کو چرچہ کرنے کی جورت ہے وہ ہفتے بڑ سے انہوں پروسیس شروع کیا ہے میں آسا کرتا ہوں کہ دو چار دن میں ان کا پروسیس پورا ہوگا اس کا تو آئیں گی اس کا تو جو ایشوز رکھیں گے ہم اس کو اڈریس کریں گے ایشوز کو پھر تو آج یہ کہہ دینا کی نہیں وہ کوئی ڈالر نہیں ہے کوئی سوار نہیں ہے آپ ڈیموکرٹک پروسیس کو کیوں کل کرنا جاتے میں آتا ہوں بھیم سنگھ جی شیخ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں شیخ مصطفیٰ کمال صاحب آپ مکھو پکشی دل ہیں کشمیر میں کیا آپ چاہیں گے کہ اس وقت جو وزہن سبا ہے اس کو بھنگ کر کے نئے چناب کرائے جائیں یا انتظار کریں گے اگلی سرکار کے بننے کا مصطفیٰ صاحب لگتا ہے کہ ان سے ہمارا سمپرٹ ٹوٹ گیا ہے بھیم سنگھ جی بہت سنگ شیپ میں ہم بلکل اس چرچہ کی انتیم چرن میں ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہ کشمیر ایک ریاست ہے اور بھارت کا اٹو ٹھنگ ہے جمہ کشمیر کو لگ رکھا گیا دھارہ تین سو ستر سے آج دھارہ تین سو ستر کے لیے لوگوں نے کتنی قربانی دی دی کیا کمیٹمنٹ تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے ٹوئنٹی فائیو چیسلی جمہو سے کہ عام دھارہ تین سو ستر ہٹائیں گے اور جو ڈسکرمنیشن ہے اس کو دور کریں گے آپ کی پارٹی تیار ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی کو میں یہ سمسا ہوں ان کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تین سو ستر کی پرواہ نہیں میں نے ایسا کہیں میں نے کہا آج جنٹہ بڑا ہے جمہو کشمیر میں جمہو میں کی جو دسکرمنیشن ہے وہ دور ہو جمہو کے ساتھ جو باعث ہوتا ہے پچھلے بارہ سالوں میں دور ہو اور لداک کے ساتھ بھی وہ دور ہو جمہو نہیں وہ لداک کے ساتھ بھی انہیں شروع تاہیے ہیں وہ دور ہو آج بڑی جنورت ہے کہ وہاں پر ایک ترقی ہو وہاں ڈولپمنٹ ہو مودی جی کا جو سپنا ہے پورے دیش کو آگل جانے کا اس میں جمہو کشمیر لداک مل کر بھاگتاری کریں ایک بیلنس ہو یہ جو کہتے ہیں مصطفی کمال صاحب ہماری صاحب بہت ہی عدب کے ساتھ بہت ہی عدب کے ساتھ بھیم صنجی میں آپ سے کہوں گا ایک آپ بار بار دیت تین سو ستر پہ آ رہے ہیں آپ ذرا شانت ہو جائیے شیخ کمال صاحب ہماری صاحب جوڑ چکے ہیں آپ موکھ پر پکشی دل ہیں جمہو کشمیر میں کیا شیخ صاحب آپ وہاں سرکار کی بننے کا انتظار کریں گے یا چاہیں گے کہ ویدان سبا بھنگ ہو کر کے چناب کر آئے جائے نئی سرکار کا گٹھن کیا جائے دیکھیں سمویدان کا تقاضی ہے جمہوریت کا تقاضی ہے یہ دو جماعتیں جو ہیں جن کو سمرتن حاصل ہے ان کو مطلوبت اعداد میں ممبر حاصل ہیں دونوں نے حکومت پسے دسمینے سے کی ہے آپ بہانہ بازی کر کے یہ اس کو طول دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے اور سمویدان کی خلاف ہے چیئے جلد ہو مزید وقت ضائع کیے بغیر دونوں جماعتوں کے پاس جو منڈیٹ لوگوں نے ان کو دیا ہے جو تعاون لوگوں نے ان کو الیکشن میں دیا ہے اس پہ کھرا اترے اور یہ جو دراما بازی کر رہے ہیں پریب کاری اور مکاری سے کام لے رہے ہیں اس کو تیاغ دیں اس کو چھوڑ دیں اور لوگوں کے حتمیں دیش کی حتمیں ریاست کی حتمیں دونوں مل کے حکومت کریں جیسے انہوں نے پچھلے دس مینے میں کی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شیخ مصطفیٰ کمال صاحب سری نگر سے ہمیں ساتھ جوڑنے کے لیے پیل پونیا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آر پی سنگ جی بھیم سنگ جی راہل جلالی صاحب اور شجاعت بخاری اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جمہو کشمیر میں ایک نرواش سرکار ہوگی اور راج میں جو راج پال شاسن لاغو کیا گیا ہے وہ جلد سماپت ہوگا اور جمہو کشمیر وکاس کی اپنی منزل پر آگے بڑھے گا اسی امید کے ساتھ دیشن شنطن میں اتنا ہی مذکر